لڑکی کا تعلق قرآن کریم کی ولایت کا اصول ہے لڑکے کے لیے ولایت کا اصول بیان نہیں فرمای گیا لڑکی کے لیے ولایت کا اصول بیان فرمای گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے اگر شادی کرنی ہو تو اس کے ولی کی اجازت بھی لازم ہے کسی لڑکی کو ورغلانے کا حق نہیں ہے یہ اس کی حفاظت ہے ورنہ معصوم بچیاں جو جیسا کہ اسلامی محول ہے گھر میں پردے میں پلتی ہیں جو باہر کی بچیاں وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں اور ایک سوٹر یعنی جو ان سے خواہش کا اظہار کرتا ہے پیغام دینے والا وہ آج کر انگلستان مغرب وغیرہ کے محول میں تو بہت اس زیادہ قصد کے ساتھ دھوکہ دیتا رہتا ہے ان کو ایک دفعہ نہیں بارہا لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب شادی تیہ ہو جائے تو پھر اس کے پرپروزے نکلتے ہیں اس لیے لڑکی کی حفاظت کی خاطر چونکہ وہ اس معاملے میں نسبتاً زیادہ دھوکہ کھانے کے کا میلان رکھتی ہے اس میں ایک معصومیت پائی جاتی ہے جو لڑکوں کے مقابل پر نمائیہ طور پر زیادہ ہے پس اس کے پیش نظر خدا تعالی نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو پرغام دیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ہے آؤ چلو چلیں باہر جا کے اعلان مکا کر لیں یہ خدا کی نافرمانی ہوگی اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکی چاہتی ہے لڑکی چاہتی ہے تو ولی کی شرط ہے اور اس کا اکیلہ چاہنا کافی ہوتا تو ولی کی شرط کی ضرورت نہیں چاہتی ہے اور ولی کیوں اجازت نہیں دیتا اس کی بیٹی سے کوئی دشمنی ہے ظاہر بات ہے کہ نہیں اس صورت میں ولی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے ابھی بھی اجازت دینے یا نہ دینے کی بحث ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ولی خود رشتہ بنا کر لڑکی پر ٹھونسے کہیں قرآن اور حدیث میں یہ بات دکھائی نہیں دیتی بلکہ پیغامات لڑکیوں بھی کو دیے جاتے تھے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں تھی شادی کرنے کی بعض لڑکیاں پسند کرتی تھیں بعض انکار کرتی تھیں تو صورت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہر ایسا ہوا ہے یہ کسی نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے آپ نے فرحاں ٹھیک ہے نہ کرو اس لیے لڑکی کا انتخاب کا حق اس کا ہی ہے اس کے انتخاب کے حق میں جو ٹھوکر کا احتمال ہے جو غلطی کا احتمال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ایک ولی کا سہارا دیا گیا ہے کہ بعض باتیں والدین زیادہ سمجھتے ہیں لڑکوے کے محول اس کے بیٹ گرانڈ اس کے پسندر کو دیکھتے ہوئے باہر کی دنیا میں اس کے چالچرن اس کی جو شورت ہے ہر قسم کی اس پر نظر رکھ کے اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ لڑکا گندہ لڑکا ہے گندی صحبت رکھتا ہے گندی اس کی شورت ہے اسے پہلے پتہ نہیں کس کس بات میں ملوث ہو چکا ہے تو والد کا حق ہے کہ لڑکی کو گئے یہ مناسب نہیں ہے اور اگر لڑکی اسرار کرے تو والد کا حق ہے کہ اسے روک دے کہ میں اس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا اور کوئی انتخاب ہے تو ٹھیک ہے مگر اس کی اجازت نہیں ہے ایسی صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے یا امکان ہے کہ باپ غلط ہو اور بیٹی درست ہو کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں بعض مرد بڑے زدی ہوتے ہیں وہ اپنی اناکہ مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس میں یہاں نہیں کرنے دینے ایسی صورت میں پھر کیا حل ہے تو اسلام اس میں یہ حل تجویر سماتا ہے کہ ایسی لڑکی کو ولی اعلیٰ ولایت اعلیٰ کی طرف وجود کرنے کا حق ہے اور ولایت اعلیٰ سے مراد ہے نظام خضا کی آخری صورت یا خذیفہ وقت اگر خلافت موجود ہو تو اس میں اس شق کی وجہ سے ہر بچی کو یہ ایک زمانت مل گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی باپ خود زد کی وجہ سے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی پر ولایت کی حق کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ولایت اعلیٰ پر لازم نہیں ہے کہ اس والد سے ضرور پوچھے کہ تم میرے فیصلہ منظور ہے کہ نہیں ولایت اعلیٰ کا حق ہے کہ اگر اسے اتمنان ہو کہ لڑکی درست ہے اور باپ غلط ہے تو لڑکی کو اجازت دے دے اور اس کے اتمنان کی جو اس کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ خدا کے حضور حاضر جواب دے ہیں اگر ظاہری ولی کو یہ شکوا ہو کہ اس نے پوری تحقیق نہیں کی تو یہ وہ جانے اور اس کا مالک جانے اللہ جانے اللہ نے اس کو ولایت اعلیٰ اتا فرمائی ہے اس لیے اس کا فیصلہ بہرحال فائق ہو جائے گا بس ایسی صورت میں وہ اعتراض کے حق کو اٹھا سکتا ہے اور ایسے کئی معاملات خلافت سالسہ میں تو میرے علم میں آئے ہیں حضرت خلیفت المسیح ثانی کی زمانے کا میرے علم نہیں کہ میرے یہ ہوش میں کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے خلافت سالسہ کے زمانے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھ سے بھی خود بھی ذکر فرمایا حضرت خلیف المسیح ثانی نے اس طرح یہ واقعہ گزر آور پھر میں نے یہ کیا اور میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے بچین نے شکایت کی کہ میرا والد ضد کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں رشتہ اچھا ہے نیک بھی ہے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے جب تحقیق کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایک دوسرے پر غلط فہمیوں کے نسیجے میں اعتراض تھے وہ دور ہو گئے اور دونوں کا اعتمیران کا خط ملا بعض رفعہ بچی کی بات درست نکلی بعض رفعہ باپ کی بات درست نکلی جب بچی کوئی سمجھا گیا تو اس نے فورم تسلیم کر لیا تو یہ ولاتِ آلہ کے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے جو دور کے خطرات ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں بہت ہی پیارا اور قابل تمانیت بخش معاشرہ وجود میں آتا ہے